موسیقی اور ڈلی کے مکہ منتری اربین کیج ریوال کے دفتر میں سی بی آئی بھیج دیا میں نے تو کہا موڑی جی کیج ریوال پر ایک نہیں ایک ہزار چھاپے مروا لو دو چار مفرر زیادہ مل جائے گا اس سے زیادہ کچھ ملنے والا نہیں ہے دھروکہ بھیج کے اپمانت کرتے ہو ایک مکہ منتری کو پچیس پچیس ویدھائکوں پر مقدمہ لکھا انیس کو نیاینے نے پری کر دیا تمہارے موپے تمہچہ مارنے کا کام کیا ہم لڑے ہیں لڑ رہے ہیں آگے بھی لڑتے رہیں گے میں ہم پورے آدھر اور سممان کے ساتھ آمنتت کروں گا پریسٹا چار بیرودھی اس مہا بھارت کے ارجل بھائی اربین کیج ریوال جی کو کہ وہاں اور اپنے بچار رکھیں اربین کیج ریوال جندہ بات اربین کیج ریوال جندہ بات ایک بار جوردار بھارت ماتا کا جہکارہ لگائیں گے سب لوگ بھارت ماتا کی کچھ لوگوں کو شرم آرہی ہے پیچھے شرمانہ نہیں ہے اپنی پیاری پیاری بھارت ماتا ہے سب لوگ مٹھی بند کریں گے ہاتھ اوپر کریں گے اور پورے دل سے بولیں گے بھارت ماتا کی انقلاب انقلاب وندے وندے دوستو چار اپریل دو ہجار گیارہ کو آپ سب لوگ یہاں اکٹھے ہوئے تھے کہتے ہیں آزاد بھارت کا سب سے بڑا برشتہ چار کے خلاف آندولن چار اپریل دو ہجار گیارہ کو جنتر منتر سے شروع ہوا تھا اور اس آندولن نے اتنا وکرال روپ لے لیا کہ اس وقت کی سرکار کو اس آندولن نے اکھاڑ پھیکا تھا دوستو آپ لوگوں نے اس سے اس سرکار کو اکھاڑ پھیکا تھا یہ جنتر منتر اتحاسک جگہ اس وقت کی سرکار کو اکھاڑ پھیکا لوگوں نے موڈی جی کو ووٹ دیا بڑے امید کے ساتھ ووٹ دیا تھا اتنا بھاری بہومت دیا تھا یہ سوچ کے بہومت دیا تھا کہ اب موڈی سرکار آئے گی اور دیش کا پریورتن کرے گی کسانوں کو امید تھی یوہوں کو امید تھی میلاؤں کو امید تھی بیعپاریوں کو امید تھی ادیوک پتیاں کو امید تھی دلتوں کو امید تھی سب کو امید تھی کہ دیش بدلے گا سب لوگوں نے ووٹ دیا دوستو لیکن چار سال کے پانچ سال کے بعد یہیں اسی جنترمنتر پہ آپ سب لوگوں کو اسی موڈی سرکار کو اکھاڑ پھیکنے کے لیے کٹھا ہونا پڑ رہا ہے آج کا یہ دن اتحاسک ہونے والا ہے جیسے چار اپریل دو ہجار گیارہ اتحاسک تھا جس اندولن نے اس وقت کی سرکار کو اکھاڑ پھیکا تھا آج کا یہ اندولن جنترمنتر پھر سے اتحاسک ہونے والا ہے کہ اب یہ موجودہ موڈی سرکار کو اکھاڑ کے پھیکے گا اور یہ ایک کوئنسیڈنس ہے کہ پارلیمنٹ کے آخری دن یہ جنترمنتر کے اوپر اندولن ہو رہا ہے یہ دھرنا ہو رہا ہے سب سے پہلے میں ہماری ممتہ دیدی جی کو بڑھائی دینا چاہتا ہوں ابھی کچھ دن پہلے پردھان منتری موڈی جی نے چالیس سی بی آئے کے افسروں کو کلکتہ کے پولیس کمیشنر کے گھر پہ بھیج دیا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے پہلی بات تو میں موڈی جی کو بتانا چاہتا ہوں ویسٹ بینگول بھارت کا حصہ ہے انہوں نے جو چالیس افسر سی بی آئے کے بھیجے تھے وہ کلکتہ کے پولیس کمیشنر کے گھر پہ نہیں بھیجے تھے موڈی جی نے اپنی فورس بھیج کے پششم بنگال کی چنی ہوئی سرکار کے اوپر آکرمن کیا تھا موڈی جی نے پششم بنگال کی جنتہ کے اوپر آکرمن کیا تھا دوستو یہ کوئی پششم بنگال کی سرکار موڈی جی کی بپوتی نہیں ہے پششم بنگال کی سرکار کو پششم بنگال کے لوگوں نے چنکے بھیجا ہے جن چالیس افسروں کو انہوں نے بھیجا تھا موڈی جی پورے دیش کے اندر ایک سندیش دینا چاہتے تھے اگر اس دن کلکتہ کے پولیس کمیشنر گرفتار ہو جاتے پورے دیش کی ساری سرکاروں میں پورے دیش کی ساری پولیس فورس میں ساری سٹیٹ پولیس میں سارے آئے سفسروں میں یہ سندیش چلا جاتا کہ اب آپ کو راج سرکاروں سے ڈرنے کی جنورت نہیں آپ کیول موڈی سرکار سے ڈرنے کی جنورت ہے پورے سنگیئے دھانچے کے اوپر آج یہ جو ہم نے پیچھے بابا صاحب ہم بیڑھ کر کی تصویر لگائی ہے یہ اسی لیے لگائی ہے انہوں نے جو سمویدھان دیا تھا انہوں نے جو جنتنتر دیا تھا انہوں نے جو فیڈرل سٹرکچر سنگیئے دھانچہ دیا تھا کہ راج کے اندر لوگ اپنی سرکار چنیں گے کہ اندر کے اندر اگلی الگ سرکار ہوگی راج کے سرکار کی اپنی شکتیاں ہوں گی کہ اندر سرکار کی اپنی شکتی ہوگی یہ بابا صاحب ہم بیڑھ کرنے دیا تھا دوستے آج موڈی جی اس سمویدھان کے چیتھڑے اڑانا چاہتے ہیں آج موڈی جی اس دیش کے اندر سے جنتنتر ختم کرنا چاہتے ہیں میں ممتہ دیدی کو سلیوٹ کرتا ہوں جس طرح سے انہوں نے سی بی آئے موڈی جی کے بھیجے ہوئے سی بی آئے کا افسروں کو دوڑا دوڑا کے دوڑا دوڑا کے بسوں کے اندر بھر بھر کے بھیجا تھا دوستے میں سلیوٹ کرتا ہوں ممتہ دیدی انہوں نے اس سمویدھان کو بچانے کی کوشش کیول ویسٹ ونگ آل میں یہ نہیں ہو رہا آج سے چار سال پہلے دلی کے لوگوں نے اپنی ایک سرکار چونی تھی دلی کے اندر ستر میں سے سڑ سٹ سیٹ دی تھی دلی کے لوگوں نے دلی کے لوگوں نے اپنی ایک سرکار چونی کانگریس کو جیرو بھارتے جنتہ پارٹی کو تین دونوں پارٹیوں کو مار کے بھگایا تھا اور دلی کی جنتہ نے اپنی ایک نئی سرکار چونی تھی ستر میں سے سڑ سٹ سٹ دی تھی یاد کرو اس کے پہلے ہماری انچاس دن کی سرکار بنی تھی انچاس دن کے اندر زندگی کے اندر بھرشتہ چار کم نہیں ہوا تھا بھرشتہ چار ختم ہو گیا تھا دوستے انچاس دن کے اندر ٹرافک پولیس والوں نے پیسے مانگنے بند کر دیئے تھے سرکاری دفتروں کے اندر پیسے مانگنے بند کر دیئے تھے ہم لوگوں نے کہا تھا اگر کوئی پیسے مانگے تو منع مت کرنا اس کی ریکارڈنگ کر لینا اور ریکارڈنگ کر کے میرے پاس لے آنا کوئی پیسے مانگتا تھا لوگ کہتے تھے پھون نکالوں جنتہ کے پاس ایک بہت بڑا دھکار آ گیا تھا اس انٹی کرپشن برانچ سے ڈر کے ہم نے انٹی کرپشن برانچ کے جریے اس دیش کے بڑے بڑے لوگوں کے اوپر اپر پیر درج کرائی تھی پردھان منتری موڈی جی نے ہماری سرکار بننے کے بااد چار مہینے کے اندر انٹی کرپشن برانچ پہ پیرا ملٹری فورس بھیج کے دیش کی آرمی بھیج کے ہماری انٹی کرپشن برانچ کے اوپر کبجہ کر دیا چار سال چے اس انٹی کرپشن برانچ پہ کبجہ کر کے بیٹھے ہیں نریندر موڈی یہ انٹی کرپشن برانچ کے اوپر کبجہ نہیں تھا یہ دلی کی چونی ہوئی سرکار کے اوپر حملہ تھا یہ دلی کی چونی ہوئی سرکار کے اوپر اکرمن تھا یہ دلی کی جنتہ کا اپمان تھا یا آپ لوگوں کا اپمان تھا دور میں پردھان منتری جی کو کہنا چاہتا آپ پاکستان کے پردھانمنتری نہیں ہیں آپ ہندوستان کے پردھانمنتری ہیں آج دلی پہ آکرمن کرنے کی کون سپنا دیکھتا ہے کہ دلی پہ آکرمن کروں پاکستان کا پردھان منتری سپنا دیکھتا ہے دلی پہ آکرمن کروں آج کون سپنا دیکھتا ہے کہ کلکتہ پہ آکرمن کروں پاکستان کا پردھان منتری سپنا دیکھتا ہے کہ کلکتہ پہ آکرمن کروں میں پردھان منتری جی کو کہنا چاہتا ہوں پردھان منتری جی آپ نے ہماری دلی کی انٹی کرپشن برانچ کی بیلڈنگ پہ کبجہ کرکا ہے اگر پاکستان کا پردھان منتری ہوتا نا تو آپ کو بتاتے کی ہمارے سینے کے اندر بھی ہمارے شریر کے اندر بھی خون ابھی گرم ہے یہ تو آپ ہمارے دیش کے پردھان منتری ہیں ہم آپ کی ایجت کرتے ہیں پردھان منتری ہوتے ہوئے ہمارے شکریہ